اس قسم کے بے شمار واقعات تاریخ دور کے جہارت کے دور کے جب مکہ کے لوگ ایمان سے روشانہ سے نہ ہوئے تھے جب اسلام کی روشنی نہیں آئی تھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبوط نہیں ہوئے تھے تو اس قسم کے بے شمار واقعات ایک تابین نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں اپنے خاندار کے ستن لنکیوں کو زندہ درگور کیا کسی اور زیادہ تعداد بتائی کسی کم تعداد بتائی اس طریقے کے واقعات بے شمار پیشا ہے یہ واقعات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا لیکن آج مسلمانوں کا بہت بڑا انمیہ ہے یہ واقعات تو میں نے یہ واقعات تو میں نے جہادت کے دور کا آپ کے سامنے ذکر کیا لیکن مسلمانوں میں بھی آج یہ بری رسم رائج ہو گئی ہے بہت سارے لوگ اگر پہلی مرتبہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ساس ناراض سسون ناراض شوہر ناراض اور اگر دو بیٹیاں پیدا ہو گئی تب تو اور جو ہے سب کا پارہ چڑھ جاتا بھئی بیٹی کا پیدا کرنا بیٹوں کا پیدا کرنا یہ عورت کے اختیار کی چیز تو نہیں ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائیش پر جنت کی بچارت چنائی ہے بیٹوں کی پیدائیش پر جنت کی بچارت نہیں چنائی بیٹوں کی پیدائیش پر وہ بھی اللہ کا انام ہے بیٹا بھی لیکن بیٹیوں کی پیدائیش پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بچارت چنائی کہ جس آدمی کے گھر میں تین بیٹیاں ہو اور اس نے تین بیٹیوں کو اچھا پڑھایا لکھایا زیور تعلیم سے اس کو آراشتہ کیا اور اس کے بعد پھر اس کی شادی کر دی تو میں اور وہ سنیے یہ بچارت میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح قریب رہیں گے جیسا یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں ان دو انگلیوں کا آپ دیکھ رہے نا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو انگلیوں کا اشارہ کر کے بچایا وہ اور میں جنت کے اندر اس طرح قریب قریب رہیں گے کتنی بلی بچارت ہے ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھایا رسول اللہ اگر کسی کو دو بیٹیاں ہو تو دو بیٹیوں کے لیے بھی یہی بچارت ہے ایک بیٹی ہو ایک بیٹی کے لیے بھی یہی بچارت ہے یہاں تک کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے پیٹ سے پہلی بار لڑکی پیدا ہو لڑکا نہیں کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا عورتوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ مکہ کے لوگ اس طرح کا برا سروق کر رہے بے رحمانہ سروق کر رہے ان کے ساتھ سنگ دلانا معاملہ پیش کر آ رہا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بچیوں کی پروریش پر دو بچیوں کی پروریش پر ایک بچی کی پروریش پر بھی جنرلت کا وعدہ ہے اور میں اور وہ جنرلت کے اندر اس طرح قریب قریب رہیں گے اور فرمایا کہ وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے پیٹ سے پہلی بار لڑکی پیدا ہو یا چنرلت کی پیدا ہوتے ہیں ناک مچھل جاتے میں یہاں کا واقعہ مجھ کو نہیں معلوم ہے مہاراچ کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مہاراچ میں اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشی کہ مہارے پیڑے بارتے ہیں لڑڈو بارتے ہیں میرے گھر میں بھی جب بڑا بچہ پیدا ہوا تو مجھ کو بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بھی پیلے بارتے ہیں میں نے بھی پیڑا بارتا تھا تو وہاں کے لوگ لڑکے کی پیدائیش پر پیڑے بارتے ہیں اور لڑکی کی پیدائیش پر جلے بھی بارتے ہیں یہ تفریق انسانی تفریق ہے دیکھیں بچہ پیدا ہوا کہ میرے گھر میں بچی پیدا کیوں بھی اسی طریقے سے دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی بہت سارے لوگوں نے قتل کر دیا بہت سارے لوگوں نے بیوی کو اپنے گھر سے بھگا دیا اور ایک واقعہ مجھ کو ابھی یاد آیا محبوب نگر کا واقعہ محبوب نگر کے ایک آدمی نے اپنی بچی کو زندہ قبر کے اندر یہ چند ساتھ پہلے جگتیار آیا تو یہ واقعہ پیش آیا چند ساتھ پہلے زندہ قبر کے اندر اس کو گار دیا تو رونے کا آواز آئی تو کچھ لوگ گزر رہے تو انہوں نے محسوس کر رہے قبرستان سے رونے کا آواز آ رہی ہے تو کچھ لوگ جمع ہو گئے انہوں نے دیکھا تو بچی وہاں آئے تحقیق کرنے پر معلوم کرنے پر پتہ چلک فنا آدمی کے بچی ہے اور اس نے جو ہے غصے کے مارے اپنی بچی کو گھرے کے اندر دال دیا یہ یہی میں آیا تو یہ واقعہ پیش آیا بہت سارے لوگ تو تانہ دیتے ہیں دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی جس کو چاہتے بچیاں ہی بچیاں دیتے جس کو چاہتے بچیاں ہی بچیاں دیتے جس کو چاہتے بچیاں بچی دونوں دیتے جس کو چاہتے کچھ بھی نہیں دیتے یہ پتیس میں پارک آیت ہے میں بتا رہا ہوں انعاشہ کا پہلا جملہ ہے انعاشہ کہتے ہیں معنیت کو تو سب سے پہلے مذکر کو یعنی لڑکے کو ذکر نہیں کیا بلکہ لڑکی کو ذکر کیا قرآن کے اندر اس سے علماء استدرال کیا لڑکی کا پیدا ہونا خوش نصیبی کی آنامت ہے لڑکی کا لڑکا بھی ہو یہ میں نہیں کرو لڑکا پیدا اس کو پھیک دو اچھا نہیں بلکہ لڑکی کو اللہ نے پہلے بیان کیا کہ جس کو اللہ چاہتا لڑکی لڑکی دیتا جس کو چاہتا لڑکا دیتا لڑکی کا پیدا ہونا مبارک ہے سعادت بن وہ عورت ہے اور بہت سارے لوگ تو بچی پیدا ہونے پر پارکوں میں جنگلوں میں ادھر ادھر چھوڑ دیتے آج زمانے میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان تنظیموں نے اینان کر دیا ہے کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اور وہ رکھنا نہ چاہتے ہو تو فنا جگہ جھولا بنا ہوا ہے وہاں نے جا کر چرک دو اس تنظیم کے ذریعے سے ایسی بچیوں کی پروری شوری پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی تنظیم مشہور ہے اس آدمی تنظیم کا بانی ابھی ابھی ہر عالم انتقال ہوا اس کی بی بھی ابھی ہے کہ بھئی جس کو بچی کو پالنا منظور نہ ہو وہ پسند نہ کرتا ہو اور اس کو یہ گوارہ نہ ہو تو وہ اپنی بچی کو مارے نہ بلکہ اس بچی کو لاکر جھولے میں ڈال دے ہم اس بچی کی پروریش کریں گے کوئی فانڈیشن پاکستان کے اندر ہے اور ہندوستان کے اندر بھی ہے ایک مسئلہ میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں بہت بڑا تفصیلی مضبون ہے ایک مسئلہ اگر کسی عورت کو حمل ہو تو آج کر کیا کر رہے ہیں الٹ رچ ساؤن میں جا کر کے جات کر رہے ہیں اگر بچی ہے تو اس کو حمل کو جائے کراتے رہے ہیں بچہ ہے تو اس کو پال رہے ہیں لیکن اس کی ریپورٹ بھی بلکل کبھی کبھی غلط بھی ہوتی ہے اور کبھی شئی بھی ہوتی ہے خود میں جگتیال کے اندر ایک دو مثال دے سکتا ہوں کہ الٹ رچ ساؤن میں یہ کہا گیا کہ اس کے پیٹ میں بچی ہے لیکن اس کو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ بھی موجود ہے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے اس عورت نے ٹیسٹ کروایا تو پتا چلا اس کے پیٹ میں بچی ہے لیکن پیدا جب ہوا بچہ پیدا ہوا تو بہت سارے بدنصیب لوگ خوف خدا سے دور ایسے لوگ کہ الٹ رچ ساؤن میں تحقیق کرا رہے ہیں ریپورٹ آ رہی بچی ہے تو اس کو حمن کو جائے کرا دے رہے ہیں کہ ایک مثالہ یاد رکھے چار مہنے سے پہلے پہلے علمان لکھا ہے اگر کسی عورت کی صحت خراب ہو اور بچہ پیدا کرنے کی صدائیت اس کے اندر نہیں ہے اور اس کے جان جانے کا خطرہ ہے جان جانے کا اندیشہ ہے چاہ مہنے سے پہلے پہلے اس کا جائے کرنے کی گنجائش ہے اگر عورت کی صحت خراب ہے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی جان جاتا کی ہے تو ایسے موقعوں پر چار مہنے سے پہلے پہلے حمن کا جائے کرنا تو گنجائش ہے لیکن چار مہنے کے بعد کسی صورت میں بھی حمن کو جائے کرنا حمن کو گرانا جائز نہیں کیونکہ چار مہنے میں بچہ بلکل تیار ہو جاتا اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے سارے آزہ تیار ہو جاتے ہاتھ پیر آنکھ کان ناکھ سارے آزہ تیار ہو جاتے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے تو تیار ہو جاتا اب کسی صورت میں بھی اس کا حمل جائے کرنا جائز نہیں چار مہنے پہلے پہلے ڈاکٹر اگر بچ پراد ایک بچہ پیدا ہوا عورت مر سکتی ہے جان جائے ہو سکتی ہے تو ایسے موقع برگنجائش ہے چار مہنے کے بعد تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں تو اس زمانے میں لوگ رضا الہی کے لیے اور معمودان باصل کے لیے بہت سارے لوگ منت مانتے تھے کہ اگر مجھ کو اتنے بچے پیدا ہوئے تو میں اپنے ایک بچے کو آپ کے لیے قربان کروں گا ایک بہت بڑا دلچسپ واقعہ جس کو مجھے ابھی بیان کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر وہ واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا میں نے یہ سوچا وہی بیان کروں گا اور ایک واقعہ جو حضرت ابو عبد المطلیب نے منت مانی تھی نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر مجھ کو دس سے گیارہ بچے ہوئے میں آپ کے نام پر ایک بچے کو قربان کروں گا بڑا دلچسپ واقعہ ہے اگر ہو سکا تو کل بیان کروں گا اگر نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ چونکہ اگلا مہنہ ربی نول کا مہنہ ہے انشاءاللہ جمعہ کے بیان میں زیادہ گنجائش رہتی ہے یہ مجلس مختصر مجلس رہتی ہے مختصر باتی کرنی رہتی ہے چونکہ صبح کا وقت رہتا بہت سارے لوگ مشروب رہتے تقاضے رہتے اس نے گنجائش نہیں ہے اگر ہو سکا تو کل بیان کروں گا نہیں ہو سکا انشاءاللہ جمعہ میں ربی نول کے مہنے میں مباقعہ بیان کروں گا جس میں حضرت ابو عبد المطلیب نے منظر مانی تھی منت مانی تھی کہ مجھ کو اگر تُو نے اتنے بچے دیئے تو میں ایک بچے کو آپ کے لئے قربان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مصنمان سننے زیادہ عمر کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ